سرچ پوائنٹ کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین اگرامی آج کے دور میں ہر ملک روسے ایس فور ہنڈرڈ خریدنے کی بات کر رہا ہے جو کہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ایس فور ہنڈرڈ کو تمام ممالک عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں حتیٰ کہ ایک امریکی دفاعی ادارے نے بھی ایس فور ہنڈرڈ کی تعریف کی ہے اور ایس فور ہنڈرڈ کے بارے میں یقیناً آپ لوگ بھی ہماری ایک ویڈیو پہلے دیکھ چکے ہوں گے اور یہ بھی جانتے ہوں گے کہ ترکی اور بارت نے ایس فور ہنڈرڈ خرید لیا ہے ترکی نے ایس فور ہنڈرڈ کی ڈیل کی تو امریکہ نے ترکی کو دھمکایا کہ اگر ترکی نے ایسا کیا تو اسے ایف تھرٹی فائی پروجیکٹ سے باہر کر دیا جائے گا پھر یہ بھی دھمکی دی گئی کہ ترکی کو اس جرم کی پیدائش میں نیٹو سے چلتا کر دیا جائے گا اور ترکی کو آفر کی گئی کہ اگر وہ روس سے فور ہنڈرڈ خریدنے سے انکار کر دے تو امریکہ ترکی کو اپنا پیٹریارٹ اے ڈیفینس سسٹم بیچنے کے لیے تیار ہے جس بات کے جواب میں ترکی کے صدر جناب رجب طیب اردگان کھل کر سامنے آئے اور اعلان کیا کہ روس کا ایک ایس فور ہنڈرڈ تین امریکی پیٹریارٹ اے ڈیفینس سسٹم کے برابر ہے اور اس کے بعد ترکی کو ایس فور ہنڈرڈ کی خریداری کی پدائش میں ایف سرٹی فائی پروگرام سے باہر نکال دیا گیا اور اب جب ساری دنیا روس کے ایس فور ہنڈرڈ کے بارے میں بات کر رہی ہے تو روس نے دنیا کو کوئی بھی جواب دینے کے بجائے اپنی تمام تر توجہ ایس فائیو ہنڈرڈ بنانے پر لگا دی دوستو دنیا میں موجود کسی بھی ملک کے برابر روس نے سرفیس ٹو ائر میزیل بنانے پر دفاعی بجٹ کا ایک کسیر حصہ خرچ کیا ہے جس کی وجہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جرمنی کی روس پر بے تہاشا بمباری ہے اس بمباری کی وجہ سے روس کا ایک بہت بڑا حصہ تباہ ہوا اگر اس وقت روس کے پاس کوئی کمزور سا بھی ایڈ ڈیفینس سسٹم موجود ہوتا تو روس اور جرمنی کے درمیان ہونے والی جنگ قدر مختلف ہوتی دوسری وجہ روس کے ایڈ ڈیفینس سسٹم پر بے تہاشا خرچ کرنے کی وجہ امریکہ ہے جس کے جسوس لڑاکا جہال اور لانگ رین بمبر سے روس کو ہمیشہ سے ہی خطرہ رہا ہے ان تمام وجوہات کی بنا پر روس نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ اب اسے اپنے وطن کے دفاع کے لیے ایک بہترین اور جدید ایڈ ڈیفینس سسٹم بنانا ہی ہوگا اور روس کا یہ فیصلہ بہت جلد ہی رنگ لے آیا اور روس نے اس وقت کے حساب سے کروب نامی ایڈ ڈیفینس سسٹم بنایا جس نے روس کو دفاعی میدان میں اپنے پاؤں پر خڑا کیا لیکن امریکہ کو شاید روس کی قابلیت پر شک تھا اور روس کے اوپر سے اپنے جاسوس تیارے اڑانا شروع کر دیئے امریکہ کا خیال تھا کہ اس کا جاسوس جہاز ستر ہزار فٹ بلندی پر آئے گا جس کی وجہ سے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکے گا تب امریکہ کی یہ کیلکولیشن غلث ثابت ہوئی اور روس نے امریکہ کا ایک جہاز مار گرایا جو کہ روس کے اوپر سے اڑ رہا تھا اس جہاز کو مارنے کے لیے روس نے ایس اے ٹو نامی ایڈ ڈیفینس سسٹم استعمال کیا اس بات نے ایس اے ٹو کی اتنی مارکیٹنگ کی کہ ایس اے ٹو کی ہر ملک میں مارکیٹنگ بڑھ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کو کئی ایک ممالک نے خریدنا شروع کر دیا اس کے بعد روس نے ایس ٹو ہنڈرڈ بنایا جسے کوئی زیادہ پذیرائی نہ ملی لیکن اس کے بعد روس نے ایس ٹری ہنڈرڈ ڈیفینس سسٹم بنا لیا جسے ایک بار پھر سے دنیا نے سراحا اور کئی ایک ممالک نے اسے خریدا بھی اور کئی ایک ممالک آج بھی اس کو استعمال کرتے ہیں ایس ٹری ہنڈرڈ کو روس کی ٹیکنالوجی انڈسٹری میں ٹیکنالوجی بریک ٹو کہا جاتا ہے کیونکہ اس تی مدد سے روس مشہور زمانہ ایس ٹو ہنڈرڈ سسٹم بنا چکا ہے اور اس ایس ٹو ہنڈرڈ کے ڈیزائن اور ٹیکنالوجی کو بنیاد بنا کر روسی کمپنیاں ایس ٹو ہنڈرڈ بنا رہی ہیں روسی فضائیہ کا کہنا ہے کہ ایس ٹو ہنڈرڈ وہ ڈیفینس سسٹم ہے جو کہ روس کی تمام تر ایڈ ڈیفینس سسٹم کی مشکلات کا مدعوہ کر سکتا ہے جو ڈرائنگ ابھی منظر عام پر آئی ہیں ان میں صاف دکھائی دیتا ہے کہ ایس ٹو ہنڈرڈ ایڈ ڈیفینس سسٹم ایس ٹو ہنڈرڈ اور ایس ٹری ہنڈرڈ جیسا ہی ہے لیکن ایس ٹو ہنڈرڈ میں چار میزائل ٹیوبز ہیں اور ایس ٹو ہنڈرڈ میں چار کے بجائے دو میزائل ٹیوبز دیکھنے کو ملتی ہیں لیکن ایس ٹو ہنڈرڈ کی دو ٹیوب ایس ٹو ہنڈرڈ کی چار ٹیوبز کے برابر ہیں دوستو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روس کا ایس ٹو ہنڈرڈ جبکہ ایک بہترین ایڈ ڈیفینس سسٹم ہے تو پھر روس کو ایس ٹو ہنڈرڈ کی ضرورت کیوں پیش آئی تو ناظینِ گرامی کہا جاتا ہے کہ روس کا ایس ٹو ہنڈرڈ دشمن کے جنگی جہازوں اور کروس میزائل سے حفاظت کے لیے بہترین ہیں لیکن ایس ٹو ہنڈرڈ کو دشمن کے بلاسٹک میزائل سے بچانے کے لیے اور انہیں ہوا میں ہی تباہ کرنے کے لیے بنایا جا رہا ہے یعنی یہ بلاسٹک میزائل ڈیفینس سسٹم امریکی تھارٹ جیسا ہی ہوگا جس کو بلاسٹک میزائل کی حفاظت کے لیے بنایا جائے گا دوستو گزشتہ ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ تھاٹ کی رینج ایس ٹو ہنڈرڈ سے بھی کم ہے دوستو مزید کہا جاتا ہے کہ ایس ٹو ہنڈرڈ کو روسی آئی سی بی ایم یعنی بینل پر آزمی میزائل سے حفاظت کے لیے بنایا گیا ہے لیکن پھر بھی آئی سی بی ایم میزائل کو ہوا میں ہی تباہ کرنا ایک مشکل ترین کام ہی دکھائی دیتا ہے ایس ٹو ہنڈرڈ میں شارٹ رین اور لانگ رین میزائل کو کاؤنٹر کرنے کی بھی اہلیت موجود ہوگی یہاں یہ بھی یاد رہے کہ اس ایڈ ڈیفینس سسٹم کو دشمن کے جہازوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے ایس ٹو ہنڈرڈ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس سسٹم کی رینج چھین سو کلومیٹر ہوگی جبکہ امریکی تھاٹ کی رینج صرف دو سو کلومیٹر اور ایس ٹو ہنڈرڈ کی رینج صرف چار سو کلومیٹر ہے ان دونوں ایڈ ڈیفینس سسٹم کی قابلیت کو دیکھ کر اس بات کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ ان ایڈ ڈیفینس سسٹم کے میزائلوں سے بچنے کا کام مشکل ہی نہیں بلکہ تقریباً ناممکن دکھائی دیتا ہے ایس ٹو ہنڈرڈ ایڈ ڈیفینس سسٹم بنانے کا سب سے بڑا مقصد امریکہ کے سوپرسانی کروز میزائل سے حفاظت کرنا ہے ناظرین اگرامی آج کے اس جدید دور میں امریکہ، روز اور چائنہ ہائپرسونک کروز میزائل بنانے کی دن رات کوشش کر رہے ہیں یہاں یہ بات واضح ہے کہ سوپرسانی کروز میزائل اس میزائل کو کہا جاتا ہے جس کی رفتار آواز کی رفتار سے پانچ گناہ زیادہ ہو ایس ٹو ہنڈرڈ میں استعمال ہونے والے میڈیم رین میزائل کی رفتار فورٹین میک سے بھی زیادہ ہے لیکن یہ میزائل اپنا رستہ ہومنگ ایکٹیو ریڈار سے ڈھونڈتا ہے جبکہ ایس ٹو ہنڈرڈ میں استعمال ہونے والے میزائل کی رفتار میک فورٹین سے بھی زیادہ ہے دوستو ہائپرسونک کروز میزائل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ میزائل اپنے دشمن تک باقی میزائلوں کی نسبت بہت جلدی پہنچ جاتے ہیں جس کی وجہ سے دشمن کو اس میزائل کو کاؤنٹر کرنے کے آپشن کم موجود ہوتے ہیں دوستو سب سے پہلے روس کی جانب سے یہ پروگرام بنایا گیا تھا کہ دوزار چار میں ایس فائیو ہنڈرڈ کو مکمل کر کے دنیا کے سامنے پیش کر دیا جائے لیکن پھر اس تاریخ کو آگے بڑا دیا گیا اب یہ اطلاعات مصول ہوئی ہیں کہ روس ایس فائیو ہنڈرڈ کو دوزار بائس کے آخر تک دنیا کے سامنے پیش کر دے گا دوستو یہاں پر ایک اور اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان روس سے ایس فور ہنڈرڈ خریدے گا یا پھر ایس فائیو ہنڈرڈ دوستو جیسا کہ آپ سب بھی جانتے ہیں کہ پاکستان اور روس کے درمیان تعلقات آگے سے بہتر ہوتے دکھائی دے رہے ہیں اور امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ اب روس اپنے خفیہ تھیار پاکستان کو فرام کرنے میں کوئی پریشانی پیش نہیں کرے گا لہذا روس اب ایس فائیو ہنڈرڈ کو پاکستان کو دینے کی آفر کر سکتا ہے تو دوستو آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہیں کہ پاکستان کو روس ایس فائیو ہنڈرڈ خریدنا چاہیے یا نہیں آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیار رکھئے گا اللہ نگے بان